ڈکڑ بھی ہے کپرطان بھی ہے کسی بھی ہیں اور ہیرے بھی ہے ماشاءاللہ سے کافی مال لگا ہے انہی لانچ میں سے مبارک بھائی مال رہا ہے بھائی انہی لانچ میں مبارک بھائی ہے ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اللانچ میں سیدھی کر دیں اپنے کروں گا سو سو کے ککڑی مال رہا سو سو کے ککڑی مال رہا ماشاءاللہ سے پھکیا نکالا ہے مبارک بھائی نے پہلا دانا نکالا ہے ماشاءاللہ سے بڑے سا ایس کا پھکیا ہے اندر کرو نا لے کر آؤ بسم اللہ کا پرطان لے آیا بھائی یہ ہماری رانچ دی کھڑی ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال خیریت سے ہیں پھر آج نئے ایک بلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کا بلوگ پہ فشنگ کی سامان وغیرہ خریدہ میں نے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بلکہ اس طریقے کا سامان ہے انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ پھر دوبارہ بھی حاضر ہوں گا رمضانوں میں فشنگ کی شکارے کے لیے ہم جانے ہیں انشاءاللہ اس کی مکمل ویڈیو میں آپ کو سینڈ کروں گا جو میں نے سامان خریدہ ہے اس بار آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کس قسم پر کیا کیا سامان ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے سامان بہت سارا خریدہ ہے تو آپ یہ سامان دیکھ سکتے ہیں الگ الگ جگہوں سے لے کر آئے ہوں کچھ سامان کننگی پانچ نمبر سے لیا ہے اور کچھ سامان چراغ ہوتل کے پاس سے لیا ہے لیکن اس بار سامان ہمیں بہت اچھا اور بہت صحیح طریقے کا سامان ملا ہے جس کی مجھے سوچ بھی نہیں تھی میں وہ چیزیں لے کر آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو اس سائز کا وزن میں نے آج تک میں تقریباً 20-25 سال سے شکار پہ جا رہا ہوں لیکن میں نے آج تک اس سائز کا وزن نہیں دیکھا تھا یہ زیرو سے بھی چھوٹا وزن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو سے بھی چھوٹا وزن ہے ہمیشہ پٹی لگاتے تھے تو پٹی لگانے سے ایک تو دور کمزور ہو جاتی تھی کبھی ٹوٹ بھی جاتی تھی جب اب یہ زیرو سے بھی چھوٹا مجھے یہ ملا ہے مائنس سمجھ دو تو یہ ٹرائی کریں گے یہ بہت بہترین چیز ملی ہے ہمیں بہت چھوٹے سائز کا وزن ملا ہے اس کے علاوہ کانٹے بھی ملیں بہت اچھے طریقے بہترین کانٹے جس کو کہتے ہیں کہ باریک کانٹے جو کہا جائے گا یہ 18 نمبر کے کانٹے ہیں بہت باریک ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارا چارہ پھٹے گانے جو ہم کانٹے وغیرہ لگاتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے سائز کے ہوتے ہیں تو یہ جو کانٹے ہم نے لیے ہیں یہ سائز میں پتلے ہیں یعنی کہ ان کی موٹا ہی نہیں ہیں بہت زبدست قسم کی کانٹے ہیں یہ یہ اگر ریال میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا اس کے علاوہ ہم نے بہت سے کانٹے لیے ہیں لیکن وہ اتنے خاص نہیں ہیں جو کانٹے یہ سائز ہمیں ملے ہیں بہت باریک دیکھ سے کہ یہ کانٹے ملے ہمیں یہ تھوڑے موٹے کانٹے ہیں یہ چارہ لگاتے ہوئے پھار دیتے ہیں چارے کو جس کی وجہ سے چارہ پانی میں جاتے ساتھی تھوڑی دیر میں ہی نکل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ الگ سے کانٹے سپیشل والے لیے ہیں انہوں نے بولا بھئی یہ تھوڑے سے الگ مختلق قسم کے کانٹے ہیں یہ بھی بہت باریک کانٹے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے لیئے ہیں بارہ نمبر کے کانٹے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے باریک ہیں اور کتنے پتلے کانٹے ہیں ہمارا سب سے بڑا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے چارہ کبھی نہیں پھٹے گا اور نہ ہی چارہ ضائع ہوگا اور اگر مچلی وغیرہ کوئی بھی مو مارے گی تو بہت آسانی کے ساتھ اس میں ہک ہو جائے گی چمے کے لیے جو زندہ چارہ پکڑنے کے لیے بہت کام آتا ہے اس میں کبھی بڑی مچلی بھی لگ جاتی ہے جو تارو مچلی ہوتی ہے وہ آرام سے اس پر جنہ ہک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے لیے پتاسے جو ہے کاسٹنگ کے لیے کام آتا ہے اور اس پر کاکان وغیرہ فوراں مو مارتے ہیں کنٹ بھی کبھی کبھی مو مار لیتا ہے اس کے اوپر اور دور آپ کو دکھائیں گے یہ بارہ پورنگی دور ہے یہ لیے ہم نے پانس سو چالیس میٹر ہے اور یہ لیے ہم نے چراغ ہوتل کے پاس سے اس دکان والے بڑی اس کی تحریف کری ہے ابھی فیلال ایک ایک ہم نے رول لی ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے اس کے بعد مزید اور سامان لے کر آئیں گے ایک یہ بارہ پورنگی دور ہے یہ کورنگی پانچ نمبر سے لیے اس کو بھی ٹرائی کریں گے اس کے علاوہ پھر ریشم کی ایک ڈھول لیے ریشم کے دھاگے والی اس کی بڑی تعریفیں سنی تھی تو ہم نے سوچا یہ بھی لے کے دیکھیں کم سے کم پانچ کیجی کا دانہ آرام سے اس سے اٹھایا جا سکتا ہے باقی تو استعمال کے بعد پتہ لگے گا اور ایک نئے سٹائل کیلئے ایل ایڈی والی جو پانی میں جانے کے بعد اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے جس کس کلر کا پانی ہوگا اس کلر کی ایڈور ہو جائے گی یعنی کہ پانی میں ایڈور اپنا کلر غائب کر دیتی ہے لازمی کمنٹ میں بتانا کہ یہ سامان آپ کو کیسا لگا ہے اس میں کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط چیزیں ہیں یہ توڑل سامان کپڑ تان فگیا کسی اس کے استعمال کے لیے لیا ہے کیونکہ زیادہ طرح ہمیں یہی مشلی لگتی ہے اس کے علاوہ دوسری مشلیاں وغیرہ خاص نہیں لگتی اور کوشش بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم یہی پکڑ رہے ہیں کالے دنیے وغیرہ انشاءاللہ جب ہم شکار پہ جائیں گے تو آپ کو پوری ویڈیو بھی اپڈیٹ کروں گا یہی دورے استعمال کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ شویف فشنگ فن کیرگویں روا موٹن جناب شویف خان صاحب صبح شکار پہ جانے کی تجاری کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورا انداز میں یہ دوروں کو لپیٹا جا رہا ہے کانٹوں کو باندھا جا رہا ہے اور الحمدللہ کل ہم نے یہی سوچا ہے کہ رات کے شکار میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے امید ظاہر کی امید ظاہر کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا کم سے کم دو ڈھائی مند مشلی انشاءاللہ اللہ کے گھنسے لے کر آئیں گے آج ہم شکار کے لیے آئے کہ ہماری سے جا رہے ہیں اس شکار پر نئے بندوں کے ساتھ نئی لانچ کے ساتھ ہم شکار پر نکل رہے ہیں ہماری لانچ آگئی ہے اور ہم ہم یہاں سے نکلیں گے ارفان میں ہی پیچھے کھا رہے ہیں کھاکا جاکی کر رہے ہیں لگے ہیں لانچ پر خبر قسم اس طور ماں کا جائے جائے اس طرح طرح دلولا جیسے لور ماں کا ٹڑڑڑڑا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کسی رونک لگی ہوئی ہے اب ہم یہاں سے سامان لے کر چڑی کی طرف وہاں پر جائیں گے اور وہاں سے ہم بیتھیں گے اتنی بڑی لانچ ہے جتنی بڑی لانچ جا رہی ہے یہ ہماری لانچ ریڈی کھڑی ہے بس طارق کا اور عزیز بھائی کا انتظار کیا جا رہا ہے شاہ صاحب طارق اور عزیز بھائی یہ تینوں آگئے ہیں بہتر انشاءاللہ پہ یہاں سے ہم نکلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی زبردس لانچ ہے لانچ کے اندر کاشف کے ثلو ہمارا پرگرام بنا ہے شاہ صاحب طارق اور عزیز مبارک بھائی بھی جا رہے ہیں شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں زہر یہ زہر بھائی ہے شاہ صاحب کے باتیزے اور یہ شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں مبارک بھائی کیا رہے مبارک بھائی خیلیت سے ہیں اور یہ کاشف بھائی کاشف بھائی اپنے چہرہ صاحب سے دکھانا یہ پرگرام کاشف بھائی نہیں رکھا ہے کاشف بھائی کہ تجھے ہم اس لانچ کو جا رہے ہیں یہ لانچ والے بھائی ہے ان کے نام کیا ہے رفیق بھائی رفیق بھائی یہ رفیق بھائی ہے کہ جو طرف کلاس کے شکاریوں میں آتا ہے یہ ہمیں رکھ جا رہے ہیں اپنے ساتھ شکار پر اور آج ان نے کہا کہ آپ کو ایسا شکار کریں گے آپ یاد رکھیں گے اندھا ادھر ہی آتے جائیں گے اور یہ ہمارے کاشف بھائی جو بھائی کیا بھران سیٹ کی ہے ساری سیٹنگ ان کے ہاتھ میں سب کشیہ کریں گے ہمارے لیے اچھا بھرا کھانا اپنے نانا جنہ سب کشیہ کروائیں گے ہاں بھائی ہاں گزید کریں گے بھائی اللہ مالکہ بھولو 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 اور بھی بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہم دو دن سے شکار کریں مطلب روضہ میں ہی جا رہا ہوں ترسو میں نے چھٹی کیا اور میں جو ہمیں جمعہ کو کیا اور راکتہ کو کیا اور آج اقتبار japanese کیا تھا ہم تو شکار کے اتنی خاص رپورٹ نہیں ہے بھائی جان کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے سنیا مجھے پتہ ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ سج بات کو اچھی بات ہے جو آپ کی قسمت ہو گئے انشاء اللہ تعالیٰ پر صرف دے گا بسم اللہ ہو گئے فان بھئی کیا لے کر آ رہے ہیں اندر کرو نا لے کر آو بسم اللہ کپر تان لے آیا بھئی کپر تان لے کر آیا بھئی زبادست کاشب بھائی نے بھی دانا نکالا ہے بھئی ماشاء اللہ سے کپر تان کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بہترین سائز ہے جمبو سائز پورا فیملی کھاوے اتنا بھی جمبو نہیں ہے کھاکشب بھائی کو بھی ایک اور مسلی لگی ہے ہم اس کا سائز دیکھتے ہیں کیا لگا ہے کیا نہیں ککڑ لگا ہے یہاں پر ککڑ بھی ہے بہترین زبادست چلتے دو بابا چلتے دو بہترین یار ماشاء اللہ سے بھگیا نکالا ہے مبارک بھائی نے پہلا دانا نکالا ہے ماشاء اللہ سے بڑے سائز کا فکی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بہترین ہستہ ہستے مچھلی لگنا شروع ہو دیئے انشاء اللہ اب بلپور مچھلی لگنا شروع ہو جائے گی اور ایک دن ہے یہ فکیہ کا نکالا ہے ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین دم ہے کہ یہ بڑے سائز کا فکی ہے میری ڈوز پہ بھی لگا مجھے موسیقی لاؤ 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 اے بھائی بھائی بڑا مدھے مدھے ملا ہے اپاہ کرو گا مالا ککڑی مالا 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 سو سو کے ککڑی مالا سو سو کے ککڑی مالا سو سو کے ککڑی مالا ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے لانچ میں سیری کرنے ہم لوگ سیری بھی لانچ والوں کی طرف سے ماشاءاللہ سے ہمارے مبارک بی بیٹھے ہیں سیری کرنے کے لئے تارک اور زویر بیٹھے ہیں شاہ جی ماں پر شاہ جی کی ڈو چلی گئی ہے وہ نکالنے کے لئے کیا ہے پھر ہم سیری کر کے پھر انشاءاللہ دوبارہ شکار کریں گے سیری کریں گے سیری کریں گے سیری کریں گے سات وجہ کے لئے شکار لگنا ہے مبارک بھائی نے دارے نکالے پھری لانچ میں سے مبارک بھائی مان رہا ہے بھائی پھری لانچ میں مبارک بھائی ہے مبارکو مبارکو تو دوستو آج جو ہے شکار ہمیں کچھ بھی نہیں لگا ہے رات سے صبح تک ہم خوار ہی ہوئے ہیں بس ٹائم پائس ہوا ہے انجوائے کیے ہم نے سہری کریے انشاء اللہ گر جا کے افتاری کریں گے پھر بھی چار پانچ ہمیں مچھلی کے نکالیں تمہا گرم کریں گے ایک ایک دھنا کھاکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا مال لگا ہے آپ دیکھیں تو دوستو یہ مال ہے اس میں ککڑ بھی ہے کپرطان بھی ہے کسیوں بھی ہیں اور ہیرے بھی ہے ماشاء اللہ سے کافی مال لگا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہم نے کتنا مال پکڑا ہے اور ہمارے پرگرام کا آج اختتام یہی پر کریں گے انشاء اللہ نیکس ویڈیو عید کے بعد اپلوڈ کریں گے عبدالعیمان گوڑ سے انشاء اللہ ہمارا پرگرام بنا ہوا ہے عید کے فوراں بعد اب دوبارہ وہاں سے جائیں گے پھر ملیں گے انشاء اللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی